محمد عرفان دمام، سعودی عربی، السلام علیکم و علیکم سلام، میں آپ کی کافی ویڈیوز دیکھتا ہوں لیکن میں نفس کا شکار ہوں، کیسے روکوں اس کو؟ پوری دنیا ہی نفس کا شکار ہے، اس کو روکنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے۔ کہ ہم اپنے دل کو نور بنانا سکھائیں، جب دل میں اللہ کا نور بننا شروع ہو جائے گا، تو وہ نور نفس تک بھی پہنچے گا، اُس سے نفس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، من عرف نفسہو فقد عرف ربہو، کہ جس نے اپنے نفس کو صاف پاک کر لیا تو پھر اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وَفِیْ أَنفُسَكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ کہ میں تو تمہارے نفس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوں، تم جھانکتے ہی نہیں اپنے اندر کے میں کہا ہوں، تو یہ نفس کو ہی تو پاک کرنا سب سے بڑی منزل ہے۔ قَدْ اَفْلَا هَا مَنْ تَزَكَّا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو نفس ہے ہمارے ایک جسم میں اللہ تعالیٰ نے سات روحوں کو رکھا ہے، پانچ روحیں تو ہمارے سینے میں ہیں۔ اور ہواسِ خمسہ کا تعلق بھی اُن پانچ روحوں سے ہے، لطیفہِ قلب، لطیفہِ روح، لطیفہِ سری، لطیفہِ خفی، لطیفہِ اخفا، یہ پانچ روحیں ہیں اور لطائف ہمارے سینے میں ہیں۔ اور ایک ہمارے سر میں ہے، جس کی مدد سے ہم سوچتے سمجھتے ہیں، اُس کا نام ہے لطیفہِ انا، اور ایک ہمارے مقامِ ناف پر ہے۔ اِس کے لئے حضورﷺ نے فرمایا کہ جو انشان پیدا ہوتا ہے تو اُس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحبہِ اکرام نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ تو اِس کو جو پاک کرنا ہے وہ ہے اصل مسلمانی ہے۔ یہ جو لطیفہِ نفس ہے، یہ شیطانی جرسومہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اُس وقت وہ روح اور لطائف اُس بچے کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اُس بچے کے اندر داخل کرتے ہیں، جس سے وہ رونے لگتا ہے۔ اور برابر میں شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے، اُس کو بھی اللہ کا حکم ہے، کہ تُو بھی اپنا جاسوس داخل کر دے تاکہ اِس کا امتحان ہو۔ وہ پھر شیطانی جرسومہ داخل کرتا ہے اور وہ ہمارے مقامِ ناف پہ آکے ٹھہر جاتا ہے۔ سمجھے؟ تو اب یہ شیطانی جرسومہ، لطیفہِ نفس، ایک چھوٹا سا جرسومہ ہوتا ہے جب ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اور بارہ سال میں یہ جوان ہو جاتا ہے، پورا جن بن جاتا ہے۔ یہی ہم کو غلط کاموں میں لگاتا ہے، یہی ہم سے فراڈ کراتا ہے، یہی ہم کو بیمانی کراتا ہے، یہی ہم کو دنیا میں گسیٹتا ہے۔ اِس ہی کی وجہ سے ہم ضلیل اور رسوہ رہتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو شہوت کے جال میں پھسا دیتا ہے، ضلیل اور رسوہ کرا دیتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو فراڈ اور بیمانی میں لگا دیتا ہے، یہ ہمارا لطیفہِ نفس ہے۔ اِس کو پاک کرنا ہی مسلمانی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کے مسجد تو بنا دی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بننا تھا۔ یہی جو لطیفہِ نفس ہے، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہم ناپاک ہیں۔ اگر یہ پاک نہیں ہے تو وہ وہاں جا کے ساتھ کنکر مارنا بھی بیکار ہے، بلکہ وہ شیطان ہستا ہوگا۔ کہ دیکھو میں اِس کے اندر بیٹھا ہوں اور یہ میرے روح پر کنکری مار رہا ہے، مارنی تو اپنے پر مارنی ہے۔ کیونکہ ہم سب کے اندر وہ شیطانی تو بیٹھا ہوا ہے، جس نے ہم کو الجھایا ہوا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے بزرگ بن گئے یہ اِس لیے بن گئے کہ اِنہوں نے اُس نفس کو پاک کر لیا، اُس کے فتنے اور شر سے محفوظ ہو گئے۔ اُس کے فتنے سے محفوظ ہو گئے، اُس کے شر سے محفوظ ہو گئے، جب تک ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے تو وہ جو اِس کی انانیت اور جو تکبر ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں یہ ہی رہے گا۔ شیطان آپ میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار وہی جملہ دوراتے رہتے ہیں جو آدم صفی اللہ کے سامنے شیطان نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِس کے آگے آدم کے آگے جھوک جا، سارے ملائکہ جھوک گئے، شیطان نے کہا میں نہیں جھوک گئے۔ کیوں بھئی؟ انا خیرو منہو، کہ میں اِس سے بہتر ہوں، انا من النار، وا ہوا من التین، مجھے تم نے آگ سے بنایا اِس کو مٹی سے بنایا، میں اِس سے بہتر ہوں۔ جب تک وہ نفس آپ کے اندر ناپاک ہے یہی جملہ آپ ہر جگہ سنیں گے۔ میں ایم بہتر ہوں، میں ایم بہتر ہوں۔ میں، میں، جو سہولت ملے مجھے، جو زمین جائداد ملے مجھے، جو پیسہ ملے وہ مجھے، باقی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی کہانی آپ ہی کے گرد گھومتی رہے گی، انانیت۔ یہ جو میں ہے یہی شیطان کا وجود ہے، اور جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو میں نکل جاتی ہے۔ بلشاہ نے کہا جدوں دی میں، جوگی دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی، یہ بزرگوں نے میں کوئی نکالا، جب یہ میں ایسے تھوڑی نکلتی ہے۔ اللہ کے نور سے کے ذریعے نکلتی ہے، کوئی نفس شکن بزرگ ہو، بلی اللہ ہو، اُس کی حمایت حاصل ہو، پھر یہ نور کے ذریعے اِس میں کو نکالتے ہیں، اِس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ مرشدِ کامل کا کام یہی ہے کہ وہ دل کو بھی کلمہ پڑھائے اور نفس کو بھی، پھر یہ نفس جب کلمہ پڑھنے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اُس کلمہ سے اِس میں نور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اِس میں نور بننا شروع ہو جاتا ہے، اب یہ اصلاحِ نفس ہے، نور بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نفسِ امارہ سے نفسِ لَوَامًا، نفسِ لَوَامًا سے نفسِ مُلہِمًا، نفسِ مُلہِمًا سے نفسِ مُلہِمًا، جب یہ نفس پاک ہو گیا، اب آپ اللہ کی نظر میں اللہ آپ سے مطمئن ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نفسِ مُلہِمًا، میں اِس سے مُلہِمًا، تو مجھ سے راضی ہو جاؤں، میں تُس سے راضی ہو جاؤں۔ تو سارا اسلام یہی ہے کہ اندر والے شیطان کو پکڑ کے اِس کو مسلمان بنائیں۔ اب ہم نے اپنی شکلوں کو اپنے داڑیوں کو مسلمان بنایا ہے، اندر شیطان جو بیٹھا ہے اُس کو شیڑا ہی نہیں۔ اصل اسلام وہی ہے کہ اندر والے شیطان کو پکڑ کے مسلمان بنائیں۔ یہ جو آیت ہے، اِس کی جو تفاثیر ہیں وہ مختلف ہیں۔ ظاہری شریعت کی تفسیر کچھ اور ہے، اور طریقت کی تفسیر کچھ اور ہے، ہر علم کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ لیکن جو عموماً اِس کا مطلب اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ کل نفس زائقت الموت، ہر انسان نے یہ ہے۔ مومن کے نفس کو بھی موت آئے گی۔ مومن کے نفس کو اچھا جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو یہ اِس کی شکل آپ کے جسم جیسی ہو جاتی ہے۔ اب اِس کے پاک کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اِس کی طرف سے جو شیطانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ناپاکی نہیں رہے گی۔ دوسرا فائدہ اِس کا یہ ہے کہ جب یہ نفس پاک ہو گیا تو یہ آپ مر گئے، آپ کی روح اوپر چلے گئی۔ یہ نفس آپ کا قبر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا اور یومِ محشر تک کرتا رہے گا تو اِس کا ثواب کس کو ملے گا؟ تمہاری روح کو ملے گا۔ اور اگر تم نے اپنے دل کو بھی پاک کر لیا تو وہ قلب بھی اُس کے اندر سے بھی فرشتہ نکلتا ہے، لطیفہِ قلب اُس کو کہتا ہے۔ وہ بھی قبر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا۔ تب ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبروں میں بزرگ زندہ ہیں، بزرگ کی روح تو اوپر چلی گئی۔ وہ جو قبروں میں ہے وہ کیا ہے پھر؟ وہ قبروں میں یہی چیزیں ہیں نا، لطیفہِ نفس، لطیفہِ قلب، اِن ہی کے جسے اور نفس کے جسے ہیں نا۔ حضور پاک شب محراج میں گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے برابر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراں اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھر بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مر گئے سو مر گئے، ان قبروں میں کیا رکھا ہے؟ بلکل جو مر گیا وہ مر گیا، ان کی قبروں میں کچھ نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے جس نے اپنا اندر بیدار کر لیا، وہ تو قبروں میں بھی زندہ ہے نا، ان کی روح اوپر چلی گئی، عالمِ بزرخ میں، اور یہ جو چیزیں تھیں ان کی، یہ قبر میں ولی بن کے بیٹھی ہوئیں ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ ہاں مومن کے نفس کو بھی موت آئے گی، پھر یومِ محشر وغیرہ جب ہو جائے گا، حساب کتاب وغیرہ ہو جائے گا، پھر وہ سور پھونکا جائے گا، یہ نفس جتنے بھی ہیں یہ سب مر جائیں گے۔ پھر جنت میں بھیجنے سے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنوں کو نئے جسم دے گا اور نئے نفس بھی دے گا، وہ نفس نفسِ قدسی کہلائیں گے، یعنی پاک ہوں گے وہ، نفسِ قدسی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قدس جو لفظ ہے نا، اِس کا جو اصل معنی ہے، وہ ہے رب کی حمد کرنا، تو نفسِ قدسی کا مطلب ہو گیا، اللہ اللہ کرنے والے نفس دیے جائیں گے، شیطانی کرنے والے نہیں، وہ نفس جو اللہ اللہ کرتے ہوں گے، اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوں گے، وہ نفس۔ جتنا مرضی آئے ظاہر میں نمازِ قرآن پڑھ لو یہ نفس پاک نہیں ہوتا، اگر یہ قرآن اور حدیث پڑھنے سے نفس پاک ہوتا تو یہ مسجدوں میں مولوی لونڈے بازنگ کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے یہیں ہیں، ارے یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ تو پاک ہو گیا ہوگا، قرآن پڑھنے سے پاکی آتی ہے، لیکن جن چیزوں کو قرآن پڑھنا ہے وہ پڑی نہیں رہی نا، قرآن اگر دل پڑھے گا تو پاکی آئے گی نا، قرآن اگر نفس پڑھے گا تو پاکی آئے گی نا، تم جو زبان سے پڑھ رہا ہو نا، کیوں نہیں؟ اب اوپر تو جسم تمہارا نہیں جائے گا، اوپر تو روح نے جانا ہے، اور ساری زندگی تم نے نمازیں کلمیں پڑھے اس زبان سے، یہ زبان یہیں دفن ہو گئی، روح کا کچھ سکھایا نہیں تو روح تو جاہل جائے گی نا اوپر، کامیاب وہی ہوگا نا جس نے اپنی زندگی میں اِن روحوں کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیا، پھر جسم نیچے رہ بھی گیا، وہ روح جو اوپر گئی ہے وہ تو اللہ اللہ کرنا سیکھ گئی نا اور جو یہ کہا کہ جنت میں داخلے کے وقت کلمہ شر ہے، جس زبان سے تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تو یہیں دفن ہو جائے گا، تو اُدھر کیسے پڑھو گے، اُدھر تو وہ کلمہ وہی روح پڑھے گی نا جس نے اِس زندگی میں سیکھ لیا، جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، جو یہاں گھونگا وہ وہاں بھی گھونگا، اُس وقت وہی روحیں کلمہ پڑھ سکیں گی جنہوں نے اِس دنیا میں اپنے روحوں کو کلمہ پڑھنا سکھا دیا۔ Korea TV processٹание زعل میں ادھر دیکھتے کلمہ اور محل را کے دیاzin زوجہ زوج صدا Cinp